آپ کو لیے چلیں گے براہرہ سوابی جہاں پر نولی کے جلسے سے وزیر ریلوے خاجہ ساتھ رفیق خطاب کر رہے ہیں یہ سی پیک کیا ہے اس میں بجلی کے کار کھانے ہیں اس میں پشاور سے کراچی تک ریلوے لائن کی اپکی ریڈیشن ہے موٹر ویز ہے بندرگاہیں ہیں گوادر کی بندرگاہیں سی پیک کیا ہے کسی ایک شہر کے لیے نہیں ہے پورے ملک کی خوشحالی کا منصوبہ ہے اس سے پہلے امریکہ ایک دیر ارب ڈالر دیتا تھا پاکستان کے حکمرانوں کے ہاتھ اور پاؤں کے ہٹھے لگواتا تھا ہم پچپن چھپن ارب ڈالر کی سرمایہ کاری پاکستان میں لا رہے ہیں ملک بدلنا شروع ہوا بعضوں کے پیٹ میں مرور اٹھنے لگے پیٹ میں درد ہونا لگا کس کے پیٹ میں درد ہوتا ہے پتہ ہے نا کس کے پیٹ میں درد ہے سوابی والا بتاؤ کس کے پیٹ میں درد ہے یار بتاؤ یہ آواد آگئی آگئی یار یہ بتاؤ سوابی والا اس کے پیٹ میں درد کیوں اٹھتا ہے جب موٹر میں بنتا ہے ریل میں ٹھیک ہوتا ہے بجلی کے کار کھانے لگتے ہیں تو تکلیف تو موڈی کو ہوتی ہے ہندوستان کو ہوتی ہے امران خال صاحب آپ کو خوشی کیوں نہیں ہوتی خود تو آپ کر کچھ نہیں سکے پشاور کے چوہے تو تم مار نہیں سکے پشاور کے آدم خور چوہے ان سے نہیں مرتے پولیو پولیو کا مرکز بن گیا خیبر پختون خواہ یہ پولیو کو کنٹرول نہیں کر سکے کرپشن کو روتے ہو خیبر بینک لوٹ کر کھا جو خیبر بینک کا ایم ڈی چیخیں مارتا رہا کی نے نہیں پوچھا کہتے ہیں احتساب کرو تلاشی دو اس صوبے میں آپ نے ایک احتساب کا قانون بنایا اور جب احتساب ہونے لگا چیخیں نکل گئیں خود ہی احتساب کے ادارے کا کبانہ کر دیا سوابی والو بتاؤ ذرا یہ کہتے ہیں ہم نے خیبر پختون خواہ میں سو کروڑ درخت لگائے ہیں وہ کدھر ہیں سو کروڑ درخت کدھر گئے چوہے کھا گئے کدھر گئے بھائی کدھر گئے دیکھے ہیں اور یہ درخت دیکھے ہیں یہ ٹی وی کے کیمرے والے سوابی والوں کی گھوائی لیں درخت دیکھے ہیں کئی نظر آتے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا یہ تو آوازِ خلق کو نکارہِ خدا سمجھو خان صاحب بلکہ نیازی صاحب عمران نیازی صاحب آپ کو کس نے کہا تھا شیروں پار کے اندر ہاتھ ڈالو کس نے کہا تھا کھیلتے رکھتے ہر طرح کا کھیل کھیلتے ہو لگے رکھتے اپنے شغل میں سیاست غیر سنجیدہ لوگوں کا کام نہیں ہے سیاست سنجیدہ لوگوں کا کام ہے اور یہ ووٹ کی ٹھپی یہ مہر یہ ووٹر کاغذ پہ نہیں لگاتا ہاتھ سے نہیں لگاتا دل سے لگاتا ہے دل پہ لگاتا ہے تمہیں کیا پتا تمہیں کیا پتا سیاست کیا چیز ہے عوام کے مسائل کیا ہے اس لیے آپ تو کبھی عام آدمی تھے ہی نہیں آپ تو ہمیشہ سے ہیرو ہیں سیاست ہیروز کا کام نہیں ہے سیاست سیاسی کارکنوں کا کام ہے جو نیچے سے اوپر آتے ہیں انہیں پتا ہے لوگوں کے مسائل کیا ہیں اور ایک سیاستدان اور ایک ہیرو کا فرق بتاتا ہوں ایک ہیرو محبت لیتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے چاہا جائے ایک سیاستدان جب تک محبت دیتا نہیں ہے اسے محبت واپس نہیں ملتی یہ فرق ہے نواز شریف سیاستدان ہے یہ ہمارا بھائی کرکٹ تو آتی تھی وہ بھی بھول گئے ہوں گے ہیرو ہے پالٹیشن نہیں ہے کہتے تھے کہتے تھے بدلیں گے کیا بدلا جلسوں میں تھرکنا ناچنا بھنکے لگانا یہ بدلا اور یہ ہمارا کلچر ہے یا نہیں بالو سوابی والو یہ تھرکنا اور ناچنا اور جلسوں میں جلسوں میں خواتین کی بے حرمتی کیا یہ ہمارا کلچر ہے بتاؤ یہ عمران خان کو بتاؤ یہ ہمارا کلچر نہیں ہے یار غلطی ہو گئی غلطی ہو گئی اب لگتا ہے غلطی ہو گئی غلطی آپ نے بھی کی ہے پر غلطی لگتا ہم سے بھی ہو گئی تُس ہی پی ٹی آئی نو ووٹ دے دیتا آپ نے پی ٹی آئی کو ووٹ دے دیا یہ سمجھ کے سوچ کے شاید نیا لیڈر ہے نیا پاکستان بنا دے آپ نے تو یہ سوچ کے ایک ہم سے بھی شاید ہو گئی ان کی پارٹی خیبر پختور خواہ میں سادہ اکثریت اسے نہیں ملی انہیں باقی جماعتوں سے زیادہ سیپے ملی تھی اللہ کے فضل کے بعد اگر نواز شریف کا سیاسی تدبر نہ ہوتا تو خان صاحب آپ کی حکومت کدھر بننی تھی مولانا فضل الرحمن کی بات مان لیتے اوپر ہماری حکومت بن ہی گئی تھی نیچے بھی ہماری مخلوق حکومت بنتھی شاید آج خیبر پختور خواہ کا یہ حال نہ ہوتا سو جنہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا جذبات میں آکے معصومیت میں غلطی ان سے ہوئی شاید غلطی ہم بھی کر بیٹھے پر دوبارہ نہیں کریں گے دوبارہ غلطی کرو گے سوابی والوں آخر تک جواب دو اور تمہارا غلطی کرو گے کس کا ساتھ دو گے نواز شریف کا کس کا نواز شریف کا کس کا نواز شریف کا شیر کا شیر کا شیر 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 کہتے ہیں کہتے ہیں وزیر اپنا کام نہیں کرتے جل سے کرتے ہیں تو پی ٹی آئی والے دوستو ہم پیدائشی وزیر نہیں ہیں ہم پیرہ شورٹ سے سیاست میں نہیں آئے ہم اول آخر سیاسی کارکن ہیں شاید 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 ابھی ہم کچھ عرصے بعد نکلتے ہم تو مصروف ہی بہت ہیں ہم تو رات کو سو نہیں سکتے اتنا کام ہیں ایک ایک وزیر پہ بہت پڑا ہوئے اپنے حصے کا کام کرتے ہیں بغیر تنخا کے کام کرتے ہیں کسی ٹی اے ڈی اے کے بغیر کام کرتے ہیں رضا کرانا کام کرتے ہیں پتہ ہے اللہ کو بھی جواب دینا ہے عوام کی عدالت میں بھی جانا ہے اس لیے اس لیے سر پھینک کے کام کر رہے تھے تم نے بلالیا تم نے بلالیا اب ہم آگے ہیں اب ہم آگے ہیں واپس نہیں جائیں گے ہم تو اپنے اپنے کاموں میں لگے تھے کوئی ریلوے سیدھی کر رہا ہے کوئی بجلی گھر بنا رہا ہے کوئی سڑکوں کے پیچھے لگا ہے اس آگڑا خزانہ بھنے میں لگے ہیں ہر شخص اپنے حصے کا کام کر رہا ہے کر رہا تھا مگر مجھ جیسے سیاسی کارکن ہم پھر ٹک تو نہیں سکتے ہم نے کان ٹک نہ تھا بڑی دیر ہم رکے رہے کہ آپ کی بد زبانی بند ہو جائے آپ گالیاں دینا بند کر دیں آپ جھوٹ بولنا چھوڑ نہیں سکتے تو تھوڑا کام ہی کر دیں مگر خان صاحب امران صاحب آپ کی بد زبانی بڑھتی گئی آپ جھوٹ بولتے گئے اور پانامہ تک پہنچ گئے اس پانامہ کا جو پجامہ بن جائے گا اس کا تو بن جائے گا کتنا جھوٹ بولو گے کہتے تھے کہ ہم نے الیکشن چوری کیا ہے ہم نے کہا ہوا پھر سپریم کورٹ چلتے ہیں ایسے ہی تھا نا اونچی اونچی بولتا تھا دھرنے دیتا تھا کفن بردار لے کے اسلام آباد پہنچ گیا تھا وہاں پی ٹی وی پر حملہ کر دیا اکاشوانی پر حملہ نہیں کیا اپنے پی ٹی وی پر حملہ کر دیا وہاں پارلیمنٹ ہاؤس کا جنگلہ توڑ دیا سپریم کورٹ کی دیوار پہ گندے کپڑے انہوں نے لٹکا ہے پورے پاکستان کا تماشاں بنا دیا بارہ چودہ ہزار لوگ بیس کروڑ کے ملک کو یہ غمال بنانا چاہتے تھے ہم نے کہا سپریم کورٹ چلتے ہیں تو کیا نکلا بیچ میں سے الحمدللہ مسلم لیگ نون سپریم کورٹ سے سرخرو ہو کے نکلی انہیں شرم نہیں آئی انہوں نے کہا پہلا جھوٹ تھس نیا جھوٹ شروع کرو نیا جھوٹ شروع کرو انشاءاللہ تعالیٰ یہ فیصلہ بھی جو اللہ کو منلور ہوگا انصاف کے مطابق آئے گا تمہیں پھر موں کی کھانی پڑے گی انشاءاللہ مگر تم تیسرے جھوٹ کی تیاری کر رہے ہو اگلا جھوٹ بولو گے پار عمران نیازی صاحب جھوٹ بولنے سے پاکستان کے ووٹر کو گمراہ نہیں کیا جا سکتا پاکستان کے لوگ جانتے ہیں نواز شریف لوگ جانتے ہیں پوری دنیا کا دباؤ تھا پوری دنیا کا دباؤ تھا نواز شریف نے کہا ایٹم بم بنائیں گے روکھی سوکھی کھائیں گے ایٹم بم بنائیں گے خاجہ ساد رفیق نومی کے جلسے سے خطاب کریں جس میں انہوں نے کہا کہ سن لو اب ہم آگئے ہیں واپس نہیں جائیں گے سوابی میں وزیر ریلوے خاجہ ساد رفیق جلسے سے خطاب کر رہے ہیں موسیقی موسیقی